میں معذرت کے ساتھ ارز کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے آپ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو یا علی مدد شرک دیکھئے سب سے بعد نکتے کی بتا دوں آپ کو فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کہ روح ہے یا نہیں ہے سنتی ہے نہیں ہے حاضر ہے کہ نہیں ہے ناظر ہے کہ نہیں ہے سو اختلاف ہو جائیں گے اختلافات کے لئے گنجائش ہے نا فرشتہ ہے یا نہیں ہے وہ تو فرشتہ تو ہے آپ کے دونوں کندوں پہ بیٹھا ہوا ہے کرامن قاتبین ہیں کہ نہیں ہیں یرسول علیکم حفظہ آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بیٹھتا لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے یا جبرائیل میرا یہ کام کرتا قطر نہیں غلط شرک لا تدعو مع اللہ احدا اللہ کے سوا فکارنا کسی کو نہیں ہے دعا کسی سے نہیں ہے استغاسہ کسی کا نہیں ہے استعانت کسی سے نہیں ہے استمداد کسی سے نہیں ہے استنسار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے یہ بات ترحقیقت یہ ہے یہ ظلم بھی آپ کو معلوم ہے ہمارے سنی بھائی بھی کرتے ہیں یہ حباب الناس یا علی مدد کسی نے یا محمد مدد نہیں کہا آج تک مسجدوں میں یا محمد تو لکھا وہ ہے لیکن یہ یا محمد مدد کا نعرہ کہیں بھی میدان میں نہیں لگا مدد کا نعرہ لگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس لئے حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کسی ہے عیسیٰ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے معبت اور عقیدت میں غلو کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا اسی طرح تمہارے معاملات بھی ہوں گے تمہیں کافر اور مرتد قرار دینے والے بھی خوارج پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ علی کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے قتل بھی کر دیا شہید بھی کر دیا ان کے ایک آدمی بھی نہیں خوارج میں سے اور دوسری طرح انہیں خدا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے لیکن اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سیادی سے اس ظلم سے مجھے